رولا رولا کی شہی کر بلا کمار زیاد اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی علی عولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ناظرین اکرام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیر مقدم ہے آپ لوگوں کا پروگرام شہدائے کربلا کے رجس میں جہاں ہم گفتگو کر رہے ہیں کربلا کے عظیم شہدہ کے رجس کے اعتبار سے کے آخر وہ شہید جو راہ حق میں اتنی نڈرتا کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں جو بغیر کسی خوف کے بغیر کسی شک و شبہے کے اس طریقے سے ثابت قدم رہتے ہیں ان کے الفاظ کیسے ہوتے ہیں ان کے جذبات کیسے ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے اپنے دشمنوں کو للکارتے ہیں اس گفتگو میں میرے ساتھ خواہر تفسیر فاطمہ رزوی بنی ہوئی ہیں آئیے ان کا استقبال کریں سلام علیکم خواہر آج میں چاہ رہا ہوں کہ آپ جناب عبداللہ ابن عمیر قلبی جو بہتر شہدائے کربلا میں سے ایک ہیں ان کا تھوڑا سا ہمیں تعارف دیں یہ بتائیں کہ یہ کہاں کے تھے اور یہ امام حسین علیہ السلام سے کس طریقے سے ملے کس طریقے سے ملحق ہوئے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں ہم اور آپ امام حسین کے بہت سارے اصحاب کا نام سنتے ہیں وہاں عبداللہ ابن عمیر قلبی کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے جن کا نام ہی شاید کسی مسائب میں نہیں لیا جاتا عبداللہ ابن عمیر قلبی جن کی زوجہ کا نام ام وحب تھا عرب کا دستور یہ تھا کہ جب بیٹا دنیا میں آتا تھا اور اس کا نام رکھا جاتا تھا تو باپ اور ماں دونوں کی کنیت بیٹے کے اوپر رکھ دی جاتی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید ان کا کوئی بیٹا تھا وحب تو اس وجہ سے ان کی بیوی کو ام وحب کہا جاتا ہے قبیل حمیدان کے پاس یہ اپنے ذاتی مکان میں رہتے تھے اور یہ بہت زیادہ شجاہ انظام تھے ان کی بہادری کے پورے عرب میں بہت زیادہ چرچے تھے امیر المؤمنین کے صحابی رہ چکے تھے آقا حسین کے صحابی تھے لیکن آقا حسین کی صحابیت میں یہ کتنے دن گزارتے ہیں اس کا کوئی سراغ نہیں ملتا تاریخ میں چونکہ کربلا میں آقا حسین کے ساتھ موجود تھے اور شہید ہوئے لہٰذا ان کو آقا حسین کی اسحاب حسین ان کو کہا جانے لگا پھر اس کے بعد اگر ہم یہ دیکھے کہ ان کی شجاعت اور ان کی طاقت اور ان کا حسن و جمال کیسا تھا تو شیخ توسی نے بہت خوبصورت جملہ لکھا ہے کہ امام حسین نے جب ان کو سر تک پا دیکھا تھا تو دیکھنے کے بعد انہوں نے یہ جملہ خود بے ساختہ کہا تھا کہ جسے میں اب اجازت دے رہا ہوں وہ بہت بہادر اور پامرد جوان نظر آتا ہے اور پھر یہ کہہ کر ان کو رخصت کیا تھا یہ ان کا حسن اور جمال اور شجاعت خود آقا حسین کی زبان مبارک سے ہمیں اور آپ کو سننے میں ملتا ہے پھر اس کے بعد ہم اگر دیکھیں کہ امام حسین سے یہ کس طرح سے ملے جی مسلم ابن عقیل کی شہادت کوفے کی سرزمین پر ہوئی اور اس کے بعد ابن زیاد نے آقا حسین کی جانب لشکر کو بھیجنا شروع کر دیا تھا کہ کسی طرح سے ان کو روکا جائے یا ان پر حملہ کیا جائے یہ کربلا نہ پہنچ سکے ان کو راستے میں روک لیا جائے بہت سارے لشکر کو بھیجا تھا یہ عبداللہ ابن عمیر کلبی اپنے گھر سے نکلے تھے اور کوفے کی سرزمین پر انہوں نے دیکھا کہ بہت سارا لشکر ہے جو ایک طرف دوڑا چلا جا رہا ہے اور لشکر بہت گھبرایا ہوا بھی لگ رہا ہے ایک دوسرے کی طرف معاینہ بھی کر رہا ہے اس طرف بھی دیکھ رہا ہے اس طرف بھی دیکھ رہا ہے انہیں نہیں معلوم تھا کہ حالات کیا چل رہے ہیں انہوں نے کسی سے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے یہ لشکر کہاں جا رہا ہے تو لوگوں نے بتایا ابن زیاد کا لشکر ہے مسلم ابن عقیل صفیر حسینی تھے وہ مارے گئے ہیں اب یہ لشکر آقا حسین کے پیچھے جا رہا ہے تاکہ ان کو شہید کرے چونکہ ان کے دل میں اہلِ بیعت کی محبت تھی لہٰذا اب ان کو غضب آتا ہے غیض و غضب کے عالم میں یہ کہتے ہیں کہ نواز ہے یہ رسول کو قتل کرنے کے ارادے سے اتنا بڑا لشکر ان کے پیچھے بھیجا گیا ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک عرصے سے میرے دل میں حسرت تھی کہ میں مشرقین سے جہاد کروں اور آج اگر آقا حسین کے خلاف کوئی جنگ کر رہا ہے تو ان سے جنگ کرنا ان کے خلاف مبارزہ کرنا کسی مشرق کے جنگ کرنے سے کم نہیں ہے بلکل ایسا ہی ہوگا کہ جیسے میں نے مشرقین سے جنگ کی ہے یہ ارادہ کر کے وہ اپنے گھر آتے ہیں گھر آنے کے بعد اپنی زوجہ امی وحب سے وہ بات کرتے ہیں اس بارے میں کی ایسا مسئلہ ہے آقا حسین کے لیے میں نے سنا ہے وہ کربلا کی سرزمین کی طرف رواں دواں ہیں ان کے پیچھے ایک لشکر جا رہا ہے کیا تمہاری اجازت ہے کہ میں ان کے ساتھ چلا جاؤں تو بیوی کیونکہ بہت عقیدے میں پختہ تھی اور وہ بھی اہل بیت کی عاشق تھی لہٰذا اس نے کہا اکیلے کیوں جائیں گے میں آپ کے ساتھ چلوں گی آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں تاکہ میں بھی امام حسین کے کچھ کام آ سکوں اور اس طرح سے ان دونوں نے تیہ کیا کہ ہمیں آقا حسین کے پاس جانا ہے مخفی راستے سے ہوتے ہوئے وہ لشکر امام حسین سے جا کر ملحق ہوتے ہیں تو ایسے یہ امام حسین علیہ السلام سے اپنی زوجہ کو لے کر جو ہے وہ ملحق ہوئے خوہر ان کے عظم کی اگر ہم بات کریں تو ان کا عظم کیسا ملتا ہے تاریخ میں جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں ارض کیا کہ خود آقا حسین کو ان کی بہادری پہ ناز ہوا ان کی بہادری کا ایک نمونات کربلا کی تاریخ میں ملتا ہے کہ جس وقت ابن زیاد کے لشکر کی جانب سے تیروں کی بارش ہوئی اور یہ تیروں کی بارش اس بات کا پیغام تھی کہ ہم اب جنگ چاہتے ہیں اور ہمیں جنگ چاہیے کیونکہ آپ بیعت نہیں کریں گے تو بیعت یا جنگ میں سے کوئی ایک چیز ہوگی اب بیعت نہیں ہے تو جنگ ہونی ہے جیسے ہی تیروں نے آنا شروع کیا ہے تو اس وقت عبداللہ ابن عمیر قلبی نے سب سے پہلے اپنے قدم کو آگے بڑھایا اور آگے بڑھا کر آقا حسین کی جانب آنے والے تیروں کو روکا ہے اس موقع پر ابن زیاد کے دو غلام یسار اور سالم دو نام بتایا جاتے ہیں یسار اور سالم کے جو بہت زیادہ آگے بڑھ کر حملہ کرنے والے تھے ان کو دونوں کو بھی عبداللہ ابن عمیر قلبی نے واصل جہنم کیا اور واصل جہنم کرتے ہوئے انہوں نے جہاد پر سبقت حاصل کی مسلم ابن عوصجا کے بعد کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہی اپنی جان قربان کی تھی اور جب وہ تیروں کو روک رہے تھے امام حسین کا دفاع کر رہے تھے تو ان کی انگلیاں کرد گئی تھی اور ان کی انگلیوں سے خون بہ رہا تھا مگر اس عالم میں بھی انہوں نے رجس پڑی ہے اور اس رجس کو تاریخ نے اس طرح سے لکھا کہ انہوں نے مخاطب کر کے لشکر کو کہا یہ رجس انہوں نے پڑی ہے اس کا ترجمہ اگر ہم دیکھیں تو بہت خوبصورت ہے کہتے ہیں کہ انہوں نے مخاطب ہو کر لشکر سے کہا کہ اگر مجھے نہیں جانتے ہو تو تم جان لو اور سن لو کہ میں قلب کا بیٹا ہوں اور خاندان علیم سے ہوں اور یہی میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ میں خاندان علیم سے ہوں اور میں ایسا بہادر اور ایسا شجاہ ہوں کہ میں مسئبتوں میں کبھی پریشان نہیں ہوتا میری شجاعت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ میں نے مسئبتوں میں کبھی خود کو پریشان نہیں دیکھا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اے امہ وحب اپنی بیوی کی طرف مخاطب ہو کر رجس پڑھتے ہوئے کہتے ہیں اے امہ وحب میں اپنے نیزے اور تلوار سے ان سے جنگ کرنے جا رہا ہوں اور ایسی ضرب لگاؤں گا کہ جیسی ایک بندے مؤمن کو مشرقین پر لگانی چاہیے جو ضرب لگانے کا حق ہے امہ وحب میں ایسی ضرب ان کو لگا کر واپس آؤں گا یہ ان کا رجس پڑھنے کا انداز تھا اور انہوں نے اس رجس میں اپنی بیوی کو بھی مخاطب کیا ہے بالکل یہی میرا سوال خواہ ہے کہ کیا رجس میں کسی اور کو مخاطب کیا جا سکتا ہے انہوں نے ایسے اپنی بیوی کو کیوں مخاطب کیا اپنی زوجہ کو کیوں مخاطب کیا یہ صرف ایک ہی شہید ایسے ہیں کربوبلہ کی سرزمین پر جنہوں نے اپنے رجس میں اپنی بیوی کو مخاطب کیا تھا جس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی زوجہ بہت ہی زیادہ شجاہ تھی بہت ہی زیادہ بہادر تھی اور ان کا عقیدہ بہت ہی زیادہ مضبوط تھا جس وقت ان کی انگلیاں کٹ گئیں تھیں یہ واپس آئے تھے اور واپس آنے کے بعد انہوں نے امہ وحب سے آ کر یہ کہا تھا اپنی زوجہ سے آ کر کہا تھا کہ اتمنان رکھنا کہ میں امام حسین پر اپنی جان قربان کر دوں گا اس وقت امہ وحب نے ان کو پکڑا تھا اور پکڑ کر کہا تھا کہ میں میدان میں آپ کو اکیلے نہیں جانے دوں گی مجھے آپ ساتھ لے چلیں میں بھی جنگ کرنا چاہتی ہوں مجھے بھی جانا ہے یہ بار بار کہہ رہے ہیں امہ وحب سے کہ آپ نہیں جا سکتی ہیں آپ خیمے میں خواتین کے ساتھ جائیں مگر امہ وحب کہہ رہی ہیں کہ نہیں مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے جب امام حسین نے ان دونوں کے جذبوں کو دیکھا تو پیچھے کھڑے ہو کر آقا حسین کہتے ہیں شاباش ہو تم دونوں پر سبحانہ امام حسین کا سلام ہو تم دونوں پر کہ تم میری دفاع کے لیے آپس میں اس بات پر لڑ رہے ہو کہ تمہیں جانا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں تمہیں نہیں جانا اور پھر اس کے بعد امام حسین نے امہ وحب کو مخاطب کر کے کہا کہ اے امہ وحب میں تم سے راضی ہوا میں تمہاری اس دفاع کے انداز سے خوش ہوا لیکن خواتین پر جہاد نہیں ہے لہٰذا یہ میں چاہتا ہوں کہ تم خیمے میں چلی جاؤ اور خواتین کے ساتھ بیٹھو اب دیکھیں ایک طرف جذبہ ہے یہ امتحان کی گھڑی ایک طرف جنگ کا جذبہ ہے ایک طرف دفاع کا جذبہ ہے قربانی کا جذبہ ہے دوسری طرف آقا حسین کا حکم ہے عطاعت ہے لہٰذا ان کے اندر عطاعت امام حسین ایسی پیوستہ تھی کہ جذبے کو تھنڈا کیا جنگ کے میدان میں اپنے شوہر کو زخمی حالت میں بھیجا اپنے جذبے کو تھنڈا کرنے کے بعد یہ خواتین کی طرف واپس پلٹ کر آ جاتی ہیں اور بیٹھی رہتی ہیں اس انتظار میں کہ کب مجھے عبداللہ ابن عمیر قلبی کی شہادت کی خبر ملے گی تو ان کی بہادری اس قدر بیان کی گئی ہے لہٰذا اب ام وحب کی اس شجاعت کو دیکھتے ہوئے چونکہ ان کی حسرت تھی جنگ میں آنے کی اور وہ نہیں آسکی اس وجہ سے عبداللہ ابن عمیر قلبی نے اپنے رجس میں ان کو یاد کیا اور وہ یہ چاہتے تھے جو تم کرنا چاہتی تھی وہ میں کروں گا ہاں ایک وجہ یہ کہ ان کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جو تمہاری حسرت تھی وہ میں پورا کرنے والا ہوں اور دوسری ان کی حسرت یہ تھی علماء یہ لکھتے ہیں کہ اپنی بیوی کو مخاطب انہوں نے اس لیے کیا کیونکہ وہ اپنی شجاعت کی دادو تحسین اپنی دلیر بیوی سے لینا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی زوجہ کو اپنی بہادری دکھائیں اپنی شجاعت دکھائیں اور وہاں سے جس کے دل میں دفاع کی حسرت تھی اس سے دادو تحسین کو حاصل کریں اس وجہ سے یہ پہلے شہید ہیں جنہوں نے اپنی رجس میں اپنی بیوی کو مخاطب کیا اور کہا ام وحب تم گھبرانا نہیں یہ ایسے جنگ کریں گے ایسے وار کریں گے جیسے ایک مرد مؤمن کو مشرقین پر وار کرنا چاہیے خواہر پھر جب ان کی زوجہ خواتین کے ساتھ ہو گئی اور اس کے بعد پھر ہم جانتے ہیں کہ اہلِ حرم کے ساتھ شہادت امام حسین کے بعد کیا ہوا تو اس میں ان کی زوجہ کا کیا کردار تھا انہوں نے اپنا کیا کردار نبھایا کربلا کی سرزمین پر دیکھیں عبداللہ ابن عمر قلبی رجس جب پڑھتے ہیں تو لوگوں کو بہت غصہ آتا ہے ہر شہید کے رجس کے بعد ظالموں میں کھلبلی مچی ہے اور ظالموں نے بہت غصے میں آ کر رجس کے بعد ہی وار کیا ہے کیونکہ وہ برداش نہیں کر پا رہے تھے ہر رجس پڑھنے والا اپنی تعریف کر رہا تھا اپنا حسب و نصب بتا رہا تھا آقا حسین کو اپنا مولا کیا رہا تھا ان کی حقیقت ان کے سامنے لارہا تھا اس وجہ سے ان لوگوں میں جب یہ بے چینی اور بے قراری ہوتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے حملہ کر دیتے تھے اور تنہا اکیلے نہیں کرتے تھے بلکہ پورے لشکر کے ساتھ مل کر حملہ کرتے تھے عبداللہ ابن عمر قلبی پر بھی اسی طرح سے حملہ کیا گیا ظالم نے حملہ کیا اور حملہ کرنے کے بعد جب عبداللہ ابن عمر قلبی دنیا سے چلے گیا رخصت ہو گیا تو پھر بیوی نے پتا ہے کیا کہا تھا خیمے سے جب وہ زمین پر گرے ہیں تو خیمہ گاہ سے بیوی نے تڑپ کر آواز دی تھی اے عبداللہ میرے ماں باپ تم پر نصار ہو جائیں میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائیں کہ تم نے نسرت امام حسین میں ذرہ برابر بھی کوتا ہی نہیں کی ہے اور پھر شہادت کے بعد ایک بار وہ اپنے شوہر سے ملاقات کرنا چاہتی تھی وہ چاہتی تھی کہ میں ایک بار اپنے شوہر کے پاس جاؤں اب تاریخ یہ کہتی کہ یہ میدان کے جنگ میں آئی میدان جنگ میں آئی ہیں لیکن اس وجہ سے نہیں آئی ہے کہ ان کو جنگ کرنا تھا بلکہ وہ آخری بار عبداللہ ابن عمر قلبی سے ملاقات کرنا چاہتی تھی ان کی شہادت کے بعد وہ ان کے سرحانے آتی ہیں آنے کے بعد ان کے چہرے پہ جو خون لگا ہوتا ہے اسے اپنے ہاتھوں سے صاف کرتی ہیں اور صاف کرتے ہوئے وہ ان کو شاباشی دیتی ہیں ان کی تعریفیں کر رہی ہوتی ہیں جب ان کی تعریف ان کی زوجہ ان کے لاشے پر بیٹھ کے کر رہی تھی اس وقت بھی ظالموں کو یہ برداشت نہیں ہوا اور جب ظالم نے یہ دیکھا کہ اچھا اب یہ ان کی تعریف کے لیے یہ ان کی زوجہ بھی آئی ہیں لہٰذا ظالموں کے درمیان سے ایک آواز آئی کہ اس خاتون کو ختم کر دیا جائے اور پھر ایک ظالم نے اس بی بی کے ام وحب کے سر پر ایک گرز مارا تھا اور گرز مارنے کا حکم دیا گیا تھا کہ اس خاتون کے سر پر گرز مارا جائے اور ایک گرز ان کے سر پر لگا اور تاریخ کہتی ہے کہ وہ وہیں پر شہادت پا گئی امام حسین کی نصرت میں جو آرزو تھی دیکھیں جس کی نیت جیسی ہوتی ہے نا پروردگار عالم اس کو ویسی جزا دیتا ہے چونکہ ان کی آرزو تھی حسرت تھی کی شہیدوں آقا حسین کی اطاعت کی انہوں نے اپنی حسرت کو دبا لیا لیکن پروردگار عالم نے یہ تیہ کر لیا تھا کہ تمہاری آرزو پوری ہوگی تم کرببلہ کی سرزمین پر شہادت حاصل کروگی اور پھر گرز کے ذریعے سے امہ وحب کو بھی شہادت نصیب ہوئی کرببلہ کی سرزمین پر اے کاش اللہ ہماری بھی آرزووں کو ہماری سچی نیتوں کو اس کی ذریعے سے قبول فرمائے خواہر آج کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ اور یقینا یہ وہ شہید تھے جن کا تذکرہ بہت زیادہ نہیں ہوتا ہے تو ان کا تذکرہ کرنے کے لئے ان کے کردار کو نمائع کرنے کے لئے اللہ آپ کو جزائے خیل سے نوازے عزیزان محترم یہ تھا کردار جناب عبداللہ ابن عمیر قلبی کا جن کا نام شاید ہی ہم میں سے کسی نے سنا ہو ہم یہ تو جانتے ہیں کہ شہدائے کربلا میں یہ تھے مگر ان کا تذکرہ ان کا کردار ان کی جو امام حسین علیہ السلام پر جان نساری کا جذبہ تھا اس کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے اور اسی مقصد کے ساتھ ہم ان پروگرامز کو آپ کے لئے لے کر آتے ہیں کہ وہ چیزیں جو زیادہ تر ممبروں سے بیان نہیں کی جاتی ہیں وہ بھی ہمارے اور آپ کی اذہانِ آلیہ تک پہنچتی رہے ہیں انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اور کسی شہدائے کربلا کا رجس لے کر ان کا جذبہ دیکھنے کے لئے کہ اسی طریقے سے ہمارے بھی جذبے کو اللہ جوانی بخشے انشاءاللہ جب وقت کا حسین ظہور فرمائے تو ہم بھی اسی جذبے کے ساتھ ان کی نصرت کر سکے اسی کے ساتھ میں نظر فاطمہ لیتی ہوں آپ لوگوں سے ودا آپ کو دیکھتے رہنا ہے چینل ون اپنے کردار سے پھیلاتے رہیے کردار امام حسین فی امان اللہ